بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امیت کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو انجائے کر رہے ہوں گے دوستو آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ پاکستان پینل کارٹ اٹھارہ سو ساٹھ کا چپٹر نمبر فورٹین ہے اور اس سلسلے کا آج ہم دوسرا پروگرام کر رہے ہیں پارٹ ٹو اور یہ اس کی ریلیونٹ جو سیکشنز ہیں پی پی سی کے اندر وہ ٹو ایٹی فور سے لے کر ٹو نائنٹی فور بھی تک ہیں دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پریڈ فال جیسٹس کائنڈ ہے آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری حسنا بزائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ابرے گا اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والے میڈیو آپ کو بات آتا ملتے رہے ہیں تو آج کی ٹاپک کا جو موضوع ہے وہ ہے افینس افیکٹنگ دی پابلک ہے دی پابلک سیفٹی پابلک کنونیننس پابلک ڈیسنس اور پابلک مورال تو اس کا آج ہم سیکنڈ پارٹ کر رہے ہیں اب سب سے پہلے یہ ہے کہ اس چیپٹر کے اندر یہ چیپٹر پی پی سی بنانے والوں نے یہاں ایڈ کیوں گیا پی پی سی کے اندر یا اس کو بنایا کیوں یہ ایسی جرائم ہوتی ہیں جن کا تعلق براہ راست جو ہے پابلک ایکٹ لارچ سے ہوتا ہے عوام الناس سے ہوتا ہے وہ جو بندہ افینڈر ہوتا ہے اس کی جو قرب و جوار کے اندر جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے یا اس کی جو محلے کے اندر رہتے ہیں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہونے والے یہ جرائم ہیں اور یہ جو جرائم انہیں کٹھا کیا ہے اس میں بہت سے انہوں نے جو ممکنہ جو جرائم ہو سکتے ہیں جو عوامی تکلیف کا باعث بنتے ہیں جو لوگوں کے لئے پرشانی کا باعث بنتے ہیں سوری تو انہوں نے وہ سارے کٹے کر کے ادھر لکھتی ہے اور بہت سی جرائم ایسی ہیں جو ابھی تک وہ جو انہوں نے اس کے اندر نہیں ڈالے تو انہوں نے جو مشہور اور جو فیموس جرائم تھے وہ انہوں نے ادھر ڈال دی ہے سوری تو دوستو سب سے پہلے سمجھنے یہ ہے کہ پابلک نیوزز ہوتی کیا ہے پابلک نیوزز کہتی ہیں کہ جب آپ کوئی ایسا ایڈ کرتی ہیں یا میں کوئی ایسا ایڈ کروں جس سے میرے جو قرب و جوار کے اندر میرے ہمسائیوں کے اندر یا میرے دوست اکباب جو میرے قریب قریب رہتی ہیں وہ کوئی تکلیف محسوس کرتے ہیں ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے ان کو نقصان ہوتا ہے یا ان کے زندگی عذاب بن جاتی ہے یا اجیرن ہو جاتی ہے وہ سمجھے جائے گا میں نے آپ نے یہ جو کام کیا ہے جو ایکٹ کیا ہے جو امیشن کیا ہے اس کی وجہ سے دوسرا بندہ پرشان ہوگیا تو ہم نے افینس کومیٹ کیا پابلک نیوسنس کا اور اس میں ہم جو ہیں یہ مجرے میں اگر ہمارے اوپر کیس حابود ہو جاتا ہے تو زیادہ تار نائنٹی فائی پرسنٹ جو کیسز ہیں جو اس چپٹر کے اندر دیئے گئے ہیں انس کے اندر چھ مہینے کی سزا ہے اور ایک ہزار پیجر مانا ہے یہ دونوں دی جا سکتی ہیں تو پابلک نیوسنس جو جاتا ہے یہ ایک ایسا فیل ہوتا ہے یا ایسا ترکے فیل ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے پروس کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ آپ کی وجہ سے پرشان ہو جائیں ان کی صحت کا مسئلہ پیدا ہو جائے ان کی زندگی کا مسئلہ پیدا ہو جائے ان کے لیے آفیت کا مسئلہ پیدا ہو جائے ان کی آسائش کے اندر کو خلل پیدا ہو جائے تو کہا جاتا ہے یہ پابلک نیوسنس ہیں تو دوستو آج جو پارٹ ٹو جو ہم کر رہے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ ٹو ایٹی فور ہے اب 284 کے اندر یہ ہے کہ جب کسی شخص کوئی شخص جو ہے جس کے پاس وہ زہریلہ مواد ہوتا ہے یا جو پیسٹی سائٹس کے لیے جو کیڑے ہوتی ہیں کیڑے مارد ویاد ہوتی ہیں یا کھٹ ملد مارد ویاد ہوتی ہیں یا جو فسنوں کے اوپر سپرے کیا جاتا ہے جس کے اندر وہ پوائزن ہوتا ہے زہر ہوتا ہے تو اس کو رکھنے کے لیے گورنمنٹ نے ایک طریقہ مقرر کیا ہوتا ہے وہ افیشل افیشل اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اگر بندہ اس کی وہ حفاظتی جو تدابیر مختیار نہیں کرتا وہ جو ان کو نگہ داشت کی تدبیر مختیار نہیں کرتا وہ جو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو انہوں نے وہ دی ہوتی ہیں وہ رولز بنائے ہوتی ہیں ان کو اگر فالو نہیں کرتا تو کچھ سے زہریلی مواد کی وجہ سے اگر وہ ریسٹ آفی سوسائٹی کے اندر لوگوں کے لیے جان مال کا خطرہ بن جائے ان کی صحت جو ہے وہ دوگ کی اوپر لگ جائے یا وہ پرشان رہنا شروع کر دیں تو ایسا شخص اگر اس کے خلاف کمپلین موو ہو جاتی ہے اگر اس کے خلاف کیس ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو چھ مہینے کے لیے ایمپریزنمنٹ کی سزا دی جا سکتی ہے ایک ہزار پر جرمانہ کیا جا سکتا ہے یا دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں اور اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن ٹو ایٹی فائیو یہ کہتے ہیں یعنی کہ کسی بندے کا ایٹ جو ہے اور جس سے آگ لگنے کا اندرشہ ہو یا آگ لگ سکتی ہو یا کوئی آتشگیر مادہ ہو اور کم یہ کمسٹیبل جو مواد ہوتا ہے آتشگیر مادہ جو ہوتا ہے یہ اس کے بابت بات کی جاری ہے تو اس میں کوئی اختیاط نہیں کرتا اس کی نگہ داشت کے جو اصول ہیں وہ اپناتا نہیں ہے اور مسال کے طور پر کوئی اس بندے کے پاس کوئی ایسا کیروسین آئل پڑا ہوا ہے یا پیٹرل پڑا ہوا کھلا رکھا ہوا ہے یا اس نے کوئی ایسے طریقے سے رکھا ہوا ہے جس سے آگ لگنے کا اندیشہ ہے یا اس کے پاس وہ جو گیس کے سلنڈر رکھے ہوئے ہیں اور اس کے لئے کوئی افازی تطبیر نہیں کی ہوئی جیسے دکنداروں نے گیس کے سلنڈر رکھے ہوتے ہیں جس سے آگ بھڑکنے کا اندیشہ ہوتا ہے یا جو لوگ دکندار جو ہیں وہ کیروسین آئل کا کام کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے پاس کوئی وہ رکھا نہیں ہوتا جس سے آگ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے یا کوئی ایسا مواد آتش گیر مواد جو ہے وہ رکھا ہوتا ہے جس سے آگ بڑھکنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور وہ بندہ اس کے اندر کوئی وہ افاستی اختیارات تدبیر اختیار نہیں کرتا تو اس کے خلاف اگر کمپلین مو ہو جاتی ہے اگر وہ اس کا جو اس طرح کا رکھنا ہے وہ لوگوں کے لئے خطرے کا باعث ہو یا آگ لگنے کا اندیشہ ہو یا اس طرح کا امت ہو تو پھر اس کو اگر کمپلین مو ہو ہوتی ہے اس کے خلاف کیس اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو چھ مہینے کے لئے سزا ہو سکتی ہے اور ساتھ میں ایک ہزار پی جرمان ہے یا دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن ٹو ایٹی سیکس سیکشن ٹو ایٹی سیکس کہتی ہے نیگلیگینٹ کانڈیٹ ویڈ رسپیکٹ ٹو ایکسپلوسیف سابسٹامز اب اس میں یہ ہے کہ جو یہ بھارود ہوتا ہے یا جو آر ڈی ایکس ہوتا ہے جو عوام کے پاس نیک اوبجیکٹ کے لئے یا بنافائیڈ اوبجیکٹ کے لئے ان کے پاس وہ زخیرہ ہوتا ہے یا ان کے پاس رکھا ہوتا ہے جیسے یہ ہمارے جو مانٹینئیس ایریا ہوتے ہیں وہاں لوگ جو ہیں ان کے پاس جگہ کم ہوتی ہے وہ پہاڑوں کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے بلاسٹ کرتے ہیں اور وہ اپنی جگہ کو ہموار کرنے کے لئے تاکہ اپنا مکان بنا سکیں اس مقصد کے لئے یا دیگر جو اس کے پاؤزیٹیب یوز ہیں وہ اس ایکسلوسید سبسٹانس کے یا آر ڈی ایکس کے یا جو اس طرح کا مواد ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی بندہ اگر حفاظتی تدابیر اختیار نہیں کرتا تو اس کے خلاف اگر کمپلین میں ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس شخص کو اگر کیس ثابت ہوتا ہے تو چھ مہینے کے لئے ایمپریزنمنٹ ایوارڈ کی جا سکتی ہے یا ایک ہزار پر جرمانہ ایس فائن روپیز اس کے اوپر ایمپوس کیا جا سکتی ہیں یا پھر دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں سیکشن ٹو ایٹی سیون سیکشن ٹو ایٹی سیون کہتی ہے نیگلیگنٹ کانڈرٹ نیگلیگنٹ کانڈرٹ ویڈ رسپیکٹ ٹو مشینری اب یہ ہے کہ کوئی بندہ مشینری کی نسبت جو ہے وہ غفلت براتتا ہے اب یہ مشینری سے جو مشینی ہوتی ہیں ان کی ان کی نسبت غفلت کیسے بڑھتی جاتی ہے یا وہ نیگلیگنٹ کیسے وہ کی جاتی ہے کوئی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک سر فیکٹیوں کے اندر جو ہیں مختلف بڑی بڑی مشینی ہوتی ہیں جن کے اوپر وہ مزدور لیبر کام کر رہی ہوتی ہے وہ انہوں نے کوئی حفاظتی تعدابیر اختیار نہیں کر رکھی ہوتی ہیں یا آپ نے دیکھا ہوگا جی کہ سڑک کے کنارے یا سڑک بن رہی ہوتی ہے تو انہوں نے بڑے بڑی ہیوی مشینری چل رہی ہوتی ہے اور انہوں نے کوئی فاستی انتظامات نہیں کی ہوئے ہوتے یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ میلے ٹھیلے جو لگاتے ہیں جو سرکس لوگ کنڈکٹ کرتے ہیں ان کے پاس بڑے مشینری ہوتی ہیں وہ جھولے ہوتی ہیں جن کے اوپر وہ لوگوں کو چڑھا دیتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی فاستی میئر یا سیفٹی میئر لوگوں کے لیے نہیں ہوتی یا سیفٹی میئر وہ اختیار نہیں کرتے ڈاکٹ نہیں کرتے اور اگر اس سے کوئی اندیشہ ہو کسی مشین کے ٹوٹنے کا کسی بندے کی زندگی طلف ہونے کا خطرہ ہو جائے یا جان جانے کا اندیشہ ہو یا کوئی ایسا خطرہ پیدا ہو جائے جس سے عوام جو ہے وہ خود کو غیر محفوظ محسوس کرے یا انسکور محسوس کرے اپنے آپ کو تو اس کے خلاف اگر کمپلین میں اگر محصول ہو جاتی ہے تو کیس عدالت کے اندر آتا ہے اور اس بندے کے خلاف جو اس کا وہ جو اونر ہے یا جو بندہ رسپانسبل ہے اس کو چھ مہینے کے لیے اس کو امپریزنمنٹ دی جا سکتی ہے یا اس کو ایک ہزار پہ ایک ہزار بنتھاؤزنڈ روپیس میبی امپوس اپان سچ اکیوز ایز فائن اور بوت پانشمنٹ میبی اوارڈر ٹو سچ اکیوز اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹو ایٹی ایٹ اب سیکشن ٹو ایٹی ایٹ ہے کہ نیگلیگنڈ کانڈرٹ ویڈ رسپیکٹ ٹو پولنگ ڈاؤن آر ریپیرنگ بیلڈنگ اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ نے اکثر شہری علاقوں کے اندر دیکھا ہوگا کہ جب وہ لوگ شہر کے اندر امارتیں تعمیر کرتی ہیں تو کمیٹی یا بلدیا جو اس علاقے کی ہوتی ہے یا منسپل کارپریشن جو اس علاقے کا ہوتا ہے ان سے اجازت لینا پڑتی ہے اور انہوں نے اپنا جب اجازت ناما دیتے ہیں تو اس کے اندر انہوں نے ایک وہ پرفارما دیا ہوتا ہے جس کے نیچے یہ دسخط کرنا پڑتے ہیں جو بلدنگ کا اونر ہوتا ہے اور اس میں انہوں نے وہ ٹائم دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے دو مہینے کے اندر تین مہینے کے اندر آپ نے اس بلدنگ کو بنانا ہے اور اس کے ساتھ جو یہ یہ فاستی میئرز ہیں یا سکولٹی میئرز ہیں تو ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ وہ بغیر نقشے کے وہ جو اپنی عمارتوں کو گھرا رہے ہوتی ہیں اور نیچے سے لوگ گلی سے گزر رہے ہوتی ہیں وہ اس کے ملوے کا گھرنے کا اندیشہ ہوتا ہے یا جو بنا رہی ہوتی ہیں تو وہ جو سکولٹی میئرز ہوتی ہیں وہ اڈاپٹ نہیں کرتے تو جس کی وجہ سے لوگوں کی جو ہے لائف جو ہے ان کی جو وہ اس میں خطرے کے اندر خطرے کے اندر پڑھ جاتی ہے اور اگر کوئی بندہ اگر اس کے پاس وہ نوٹس دیا گیا ہے اس کو کمپلین اگر اس کے خلاف آ جاتی ہے اور وہ بندہ وہ سکولٹی میئر اڈاپٹ نہیں کرتا اور اس کے خلاف یہ کیس ثابت ہو جاتا ہے تو پھر عدالت اس کو سکس منت امپریزنمنٹ اس کو ایوارڈ کر سکتی ہے یا پھر وہ اس کو ایوارڈ کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر یا دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 289 کہتی ہے اب کوئی شخص ہے جس کے پاس انیمل ہیں وہ انیمل کسی بھی قسم کے ہو سکتی ہیں وہ مثال کے طور پر کسی کے پاس بہنس ہے اور بہنس اس نے راستے میں باندھ رکھی ہے وہ لوگوں کے لئے تکلیف کا سبب ہے اور وہ جو گوبر کرتی ہے وہ بھی اس کے اوپر آ جاتا ہے سڑک کے اوپر آ جاتا ہے یا گلی کے اندر آ گیا جس سے لوگوں کے کپڑے خراب ہونے کا اندرشہ ہوتا ہے یا محلے کے اندر تحفن پھیل گیا ہے یا لوگوں کا وہ گزرنا محال ہو گیا یا کسی بندے نے کوئی بڑا کتا جو لڑائی والا ہے وہ جو رکھا ہوا ہے وہ جو لوگوں کے لئے وہ ٹیرر کریئٹ کر رہے ہیں یا لوگ اپنے وہ اس سے عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں ان سکور اپنے آپ کو فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس بندے نے کوئی وہ سرکس والے ہیں جو انہوں نے اپنے انیملز رکھی ہوتے ہیں جن کے اندر وہ ٹائگرز ہوتے ہیں لائن ہوتے ہیں مختلف وہ لپڑز ہوتے ہیں اگر وہ ان کے پاس وہ فاکس ہیں ان کو فاظت کا بندوبست نہیں کرتے یا بڑے انیمل آتی ہے یا سنڈا ہوتا ہے اس کی فاظت کا بندوبست نہیں کرتے اور لوگ جو ہیں اپنے اندر وہ خوف محسوس کرتے ہیں اگر اس جو بندے کے علاوہ جو انیمل کا جو اونر ہے اس کے علاوہ کوئی کمپلین مو ہو جاتی ہے یا عدالت کے اندر کیس آ جاتا ہے اگر کیس ثابت ہو جاتا ہے تو پھر عدالت اس کو چھ مہینے کے لیے امپریزنمنٹ گرانڈ کر سکتی ہے یا اس کے اوپر فائن بھی امپوس کیا جا سکتے ہیں یا دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں ایڈ سیمنٹینیس لی اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن ٹو نائنٹی اب سیکشن ٹو نائنٹی کیا کہتی ہے سیکشن ٹو نائنٹی کہتی ہے کہ پنشمنٹ فار پبلنک نویسنس اب اس کے اندر یہ ہے یہ جو اس میں ٹو نائنٹی کے اندر انہوں نے یہ سزا لکھی ہوئی ہے کہ ان کے علاوہ جو جرائم جو یہ جو میں نے ابھی اپنے دونوں پارٹس کے اندر پارٹ وان اور پارٹ ٹو کے اندر جو پبلنک نویسنس کے جرائم بتائی ہیں ان کے علاوہ اگر کوئی جرم کانڈرٹ ہوتا ہے جس سے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ خطرے کے اندر پڑ جاتی ہے ان کی جان خطرے کے اندر پڑ جاتی ہے ان کی صحت ان کی آفیت ان کی آسائش ان کے جو ہے وہ جو ان کے وہ جو رسپیکٹ جو ہے وہ خطرے کے اندر پڑ گئی تو اور وہ جو پبلنک نویسنس کا جو افینس ہے وہ یا پبلنک نویسنس ہے وہ اس پی پی سی کے اندر یا اس چیپلر کے اندر 14 کے اندر وہ درہی نہیں ہے تو پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ یہ جو میں ابھی بات کر رہا تھا آپ کے لئے اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے اوپر وہ اگر عدالت کے اندر وہ اس طرح کا کوئی کیس آتا ہے تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اس کے اوپر دوستو جرمانہ کروے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن ٹو نائیٹی ون اب سیکشن ٹو نائیٹی ون کہ ہے سیکشن ٹو نائیٹی ون کہتی ہے کہ اب کسی شخص کے خلاف کوڈ آف صرف اپنا کسی فوجداری عدالت نے صرف اپنا فوجداری عدالت نے یا کرمنل کوڈ نے کسی بندے کے خلاف یہ جو سیکشن ٹو چپٹر فورٹین کے اندر دی گئی ہے کسی پبلنگ نیوسس کے اگنسٹ کسی آتھارٹی نے یا کسی پبلک آفیسر نے یا کسی عدالت نے اگر ان میں کوئی اپنا انجنشن جاری کر دیا سٹی آرڈر جاری کر دیا کہ آپ یہ کام جو ہے یہ اتنے عرصے کے لیے نہیں کر سکتے یا پرمنٹ آپ ان کو نہیں کر سکتے اگر کوئی بندہ ہے جس کے خلاف عدالت نے یا کسی پبلک آفیسر نے یا پبلک سرونٹ نے کوئی حکم اتنائی یا انجنشن گرانٹ کر دیا یا اس کو ایک اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم صادر کر دیا یا اس کو بتا دیا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے یا وہ امیشن جو کرتے ہیں اس کو کرنے کا کہہ دیا اور وہ بندہ عدالت کے حکم کے خلاف ورزی کرتا ہے اور پھر سے وہی کام کرتا ہے ایکٹ کرتا ہے یا امیشن کرتا ہے تو اگر وہ شخص اس کے خلاف کیس ثابت ہو جاتا ہے تو پھر عدالت جو ہے اس کو چھ مائنے کے لیے ایمپریزنمنٹ ایوارڈ کر سکتی ہے اور ساتھ میں اس کو فائن بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ میں یہ دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 292 اب سیکشن 292 ہے کہ سیل ایٹسٹرہ اب اس میں 292 کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی شخص فاش کتابیں رسالے کاغذ یہ تاش کے پتے کارڈ کوئی نقشہ کوئی شبیح یا کوئی ایسی چیز کوئی تقسیم کرتا ہے فروخت کرتا ہے کرائے پہ دیتا ہے اس کی اشاعت کرتا ہے اس کو ڈسیمنیٹ کرتا ہے وہ لوگوں کے کرائے کے اوپر دیتا ہے یا اس کو تقسیم کرتا ہے یا عام طور پر اس کی نمائش کرتا ہے یا وہ معاشرے کے اندر وہ اپنا پروائیڈ کرتا ہے یا وہ خود تیار کرتا ہے وہ آگے وہ ان کی وہ جو یہ کام کرتا ہے یا وہ فاش لیٹریچر کی یا جو میں نے ابھی کتاب ، میرے سالے کاغذ نقشہ جو بھی ہے وہ ان کو امپورٹ کرتا ہے یا ان کو ایکسپورٹ کرتا ہے درامت کرتا ہے یا برامت کرتا ہے یا ان کو تقسیم کرتا ہے یا ہول سیل پر بیچتا ہے یا ریٹیل کے اوپر بیچتا ہے یا اس کے اپنے جس سے وہ کوئی الیگل جو انکم ہے وہ رسیب کرتا ہے یا وہ فاش رسالوں کا کتابوں کا موویز کا ویڈیوز کا فلموں کا کیسٹس کا اگر وہ کاروبار کرتا ہے یا اس کاروبار کے اندر وہ جان بوجھ کر وہ اس کے اندر وہ شرکت کرتا ہے یا کوئی اپنا حصہ وصول کرتا ہے اس کی خریداری کے اندر ان کے بنانے کے اندر ان کو بیچنے کے اندر ان کو قرائے کے اوپر دینے کے اندر یا ان کو نمائش کے اندر کوئی بھی حصہ وصول کرتا ہے کرتا ہے اس کے مرکٹنگ کرتا ہے پبلک کے اندر اس کو ڈسیمنیٹ کرتا ہے وہ لوگوں کو دکھاتا ہے اشتہار دیتا ہے یا وہ منیادی کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہے اور تاکہ لوگوں کے اندر وہ انکلائن ان کو کر سکے تاکہ وہ اس کو خرید سکیں اس کو قرائے پہ حاصل کر سکیں تو پھر اگر کسی بندہ کو پکڑا جاتا ہے اس کے اندر اس کے پاس سے یا اس کے قبضش یہ چیز یہ جو فاش مواد ہے کتابیں ہے رسالے ہیں میکزین ہیں موویز ہیں یا ویڈیو کلیپس ہیں یا کوئی بھی چیز ہے وہ اگر برامد ہو جاتی ہے اگر کس ثابت ہوتا ہے اس ملزم کے خلاف تو پھر اس کو تین مہینے کے لیے اس کو امپریزرمنٹ عدالت جو ہے وہ ایوارڈ کر سکتی ہے اور اساتھ میں اس کو فائن بھی ہو سکتا ہے جو عدالت مناسب سمجھے سوٹیبل فائن کین بھی اپوز اپان سچ پاسن ایکیوز اور بہت پانشمنٹ میبی اوارڈ ڈو سچ ایکیوز اس کے بعد اس کے اندر یہ جو ہے ایک انہوں نے وہ ایک دیا ہے ایکسپشن میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسا تصویر یا کوئی ایسا خاکہ یا شبی جو مذہبی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہو وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوگا اب اس کے بعد آ جاتے ہیں سیکشن ٹو نائنٹی تری اب سیکشن ٹو نائنٹی تری کیا کہتی ہے ٹو سیکشن ٹو نائنٹی تری کہتی ہے کہ سیل ایکسٹرا اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو فاش مواد ہے لٹریچر ہے رسالیں ہیں تصویریں ہیں خاکیں ہیں کارڈز ہیں یا فلمیں ہیں ویڈیوز ہیں کلپس ہیں یا ان کی جو بھی نیچر ہے ان کو نوجوان نسل کے جو لوگ ہوتے ہیں یا نوجوان ہوتے ہیں جن کی عمر جو ہے وہ بیس سال سے کم ہوتی ہے اٹھارہ سال ہوتی ہے ان کے اندر ان کو فروت کرنا ان کو قرائے کے اوپر دینا یا ان کے درمیان تقسیم کرنا ان کی نمائش کے لیے ان کو پیش کرنا ان کی ان کے درمیان اشاعت کرنا یا ان کو بیچنے کی پیشکش کرنا اور ان کی یا بیچنے کی کوشش کرنا یا ایک تو اس طرح کا کوئی بندہ یہ فاش مواد جب نوجوانوں کے اندر وہ تقسیم وہ کرتا ہے بیچتا ہے دیتا ہے قرائے پہ دیتا ہے یا جو بھی کام کرتا ہے اگر وہ پکڑا جاتا ہے اس کے خلاف کیس عدالت کے اندر ثابت ہو جاتا ہے تو پھر عدالت جو ہے اس کو چھ مہینے کے لیے امپریزنمنٹ وہ دے سکتی ہے اور ساتھ میں اس کو آہ فائن بھی امپوس کیا جا سکتا ہے یا دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن ٹو نائنٹی فور اب سیکشن ٹو نائنٹی فور کیا کہتی ہے اب اس میں یہ ہے کہ جب بندہ کوئی پبلک پیس کے اوپر کوئی فاش حرکات کرتا ہے یا فاش گیت گاتا ہوا پکڑا جاتا ہے کسی پبلک مقام پر کوئی فاش حرکت کرتا ہے یا جیسے وہ نوجوان جو ہیں یا وہ جو ہیں کپل جو ہیں وہ وہ کوئی بہت سو کنار کرتے ہوئے وہ پکڑے جائیں یا وہ آپس میں ایک دوسری کے ساتھ وہ پپی جبکی کرتے ہوئے پکڑے جائیں یا کوئی ایسا ایک جو دیکھنے کے قابل نہ ہو یا کوئی ایسی فاش باتیں کر رہے ہوں یا کوئی فاش گیت گا رہے ہوں جس سے انسانی جو ہے وہ رویہ کے اندر کچھ تبدیلی پیدا ہو یا دل کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہو نکاندشاہ ہو یا جو کوئی ایسا ایک کریں جو معاشرے کے اوپر برا لوگ اس سے انکلائن ہو یا وہ معاشرے کے اندر وہ پیدا ہونے کا اندرشاہ ہو تو پھر ایسا شخص اگر پکڑا جائے تو پھر اس کو تین مہینے کے لیے ایمپریزنمنٹ کی سزا دی جا سکتی ہے اس کو جرمانہ کیا جا سکتا ہے یا دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن ٹو نائنٹی فور اے اب ٹو نائنٹی فور اے کیا کہتی ہے کیپنگ لوٹری آفیس اب کیپنگ لوٹری آفیس کیا چیز ہے اس میں یہ ہے کہ جب کوئی شخص صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کی اجازت کے بغیر ویڈاوٹ دی پرمیشن آف فیڈرل آر آم پروینشل گورنمنٹ ایف اپارسن آپن آفیس فار کنڈکٹنگ لوٹری اور قرآندازی کے مقاصد یا قرآندازی کرنے کے لیے کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی دفتر کھولتا ہے جس میں اس کے حکومت کی کوئی اجازت نہیں ہوتی اور وہ لوگوں کے درمیان وہ کوئی وہ ٹکٹ فروف کرتا ہے یا کوئی نمبر فروف کرتا ہے یا کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے کہ جس سے لوگ جو ہیں وہ ادھر آ کر وہ پیسہ انویسٹ کریں تاکہ ان کے لاتری نکلے تو اگر یہ اس طرح کا کوئی شخص پکڑا جاتا ہے تو اس کو چھ مہینے کے لیے جو بغیر اجازت لاتری کا دفتر کھولتا ہے قرآندازی کرنے کے لیے یا بیلٹ یا رینم بیلٹ کرنے کے لیے تو اس کو چھ مہینے کے لیے امپریزنمنٹ گرانٹ کی جا سکتی ہے اور ساتھ میں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یہ دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں اور ادھر 294 ایک احتیاط اس میں ایک اور چیز بھی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ لاتری آفس کھولتا ہے وہ اوپن کرتا ہے لاتری کا آفس قرآندازی کے لیے اور دوسرا بندہ جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر وہ مال جو ہے آ کر رکھتا ہے یا کوئی چیز رکھتا ہے یا کوئی گاڑی رکھ دی یا کوئی مال رکھ دیا کوئی چیز رکھ دی اب جو پہلا بندہ ہے وہ لاتری کا آفس کھولتا ہے اور دوسرا بندہ جو ہے اس کے اندر وہ اپنا آکم پیسے رکھ دیتا ہے اس میں اپنا پیسہ انویسٹ کرتا ہوں جیسے یہ کہتا ہے جی کہ ہم نے لاتری ڈالی جی پہلا نام پانچ کروڑ رکھ دیجی اور یہ پانچ کروڑ کے رقم جو ہے یہ دوسرا بندہ رکھتا ہے اب اس بندے نے دفتر کھولا دوسرے نے پانچ کروڑ پیار رکھ دی ان نام کے طور پر تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں اور لوگوں سے وہ دونوں ہاتھوں سے پلندر کر سکیں لوٹ سکیں وہ ٹکٹ فروف کر سکیں یا کوئی ایسا ہنسا یا پاسا یا کوئی ایسا وہ کام کر سکیں جس سے وہ قرآندازی ہو سکتی ہو تو جب اس طرح کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے جو پیسے لگانے والا ہوتا ہے ایک بندہ لاتری کنڈرٹ کر رہا ہے اور لاتری کے اندر جو بندہ پیسے لگاتا ہے یعنی کہ جو کہتا ہے جی کہ آن بھائی میں نے پانچ کروڑ پر میری طرف سے میں ادھر رکھتا ہوں اور تم اس کے اوپر لاتری لگاؤ اور اس لوگوں سے پیسے اگرائی کرو سوری تو ایسا شب جب پکڑا جائے گا تو اس کے اوپر ایک ہزار پر جرمانہ ہو سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن ٹو نائنٹی فور بی اب سیکشن ٹو نائنٹی فور بی کیا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آفرنگ آف پرائز ان کونیکشن ویڈ ٹریٹ ایک سٹرا اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے مختلف دیکھا ہوگا کہ مختلف کمپنیوں کے لوگ ہوتی ہیں جو اپنے پرادکٹ کو فروز کرنے کے لیے قرآن اندازی کا یا لاتری کا یا اس طرح کا سہارا لیتے ہیں یا کوئی انام جو ہے وہ رکھتی ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ جی آپ اگر ہمارے فیکٹری کے پرادکٹ خریدیں گے تو ہم قرآن اندازی کانڈکٹ کریں گے اگر آپ کا قرآن نکل آیا تو آپ کا پہلا نام جو ہے وہ آپ کو ہم گاڑی دیں گے یا آپ کو بنگلہ دیں گے یا آپ کو ٹی وی دیں گے یا فریج دیں گے یا اس طرح کی جو کوئی آفر کرتی ہیں مختلف فیکٹری والے کرتے رہتے ہیں اپنے روزانہ کے اعتبار سے آپ دیکھتے بھی ہوں گے یہ سکیمیں دیتی ہیں تو یہ جو ہے یہ غیر قانونی ہے یہ بغیر پرمیشن اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی بندہ اس طرح کوئی کام کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے اور وہ مانت تجارت کے اوپر کوئی اس نے سکیم دے رکھی ہے یا کوئی اس نے اوپر کوئی قرآن دازی مقرر کر رکھی ہے تو اگر اس نے کوئی کوپن دے رکھا ہے کوئی ٹکٹ ہے کوئی تصویر ہے کوئی جس طرح کا بھی کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی آئیٹم ہے کسی کی چیز کے اوپر تو وہ شخص جب پکڑا جاتا ہے تو اس شخص کو چھ مہینے کے لیے امپریزنمنٹ ہوگی جو اس ٹریٹ کا یا اس پرادکٹ کا اونر ہوتا ہے جو اس سے بینیفیشری ہوتا ہے اگر وہ پکڑا جاتا ہے کیس اس کے اوپر ثابت ہوتا ہے تو پھر عدالت اس کو چھ مہینے کے لیے امپریزنمنٹ گرانٹ کر سکتی ہے ساتھ فائن بھی امپوز ہو سکتا ہے یا دونوں سنائیں اس کو دی جا سکتی ہیں اب دوستوں میں سمجھتے ہو میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور اگر آپ کا کوئی پیسن ہے کوئی کوئیری ہے اس ٹاپک سے متعلق یا اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی بات جو مجھے نہ کہنی چاہیے تھی میں نے کہہ دی اور جو کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تنگ میں آپ لوگ اسے اجاز چاہوں گا اللہ حافظ